کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس دھک نہ ہو کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دوخہ نہیں کھاتی مرد کی نگاہ کا بھی ایک مایار ہے رک جائے کسی چہرے پر تم صافت تمام شد جس دل میں سچی محبت ہو وہ آپ کی غیر مجود کی میں بھی آپ کا احساس سر آنکھوں پر اٹھائے پھیرتے ہیں من پسند انسان تمام حواس خوبصورت بنا دیتا ہے سوچنے کے انداز تک بدل دیتا ہے محض ایک انسان کی مجودگی آپ کو دنیا سے بگانہ کر دیتی ہے ایسی بے خودی صرف محبت میں ہی میسر آسکتی ہے دیان سے اگر آپ دل والے ہیں تو دماغ والوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں گہری بات ہے سوچئے گا کسی بے وفا کے ساتھ کوئی اور بے وفائی کر جائے تو اسے ماضی کا وفادار بڑی شدت سے یاد آنے لگ جاتا ہے تم کسی شخص کو اتنی آسانی سے اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتے خاص طور پہ تب جب وہ شخص ایک خاص داغ آپ کے دل پر چھوڑ گیا ہو جب ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے ٹھیک وہی سے اکثر کہانی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے کسی کے دل میں اپنا پیار اور احساس جگانہ ہو تو اس کے ساتھ یہ دو کام لازمی کرو اول اس کو ہر وقت بہ آسانی میسر نہ آؤ دو اس کی غلط بات پر ہاں میں ہاں نہ ملاؤ انتظار کی سب سے ظالم قسم وہ ہوتی ہے جس میں جانے والا کہہ کر گیا ہو کہ میرا انتظار مت کرنا کتابوں میں لکھا سبق آپ کی ذہنی تربیت تو کر سکتا ہے مگر جو سبق انسانی رویے سکھاتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دنیاوی ٹھوکروں کے پردہ کرنا پڑتا ہے موسیقا